تو بات کچھ ایسی ہے سیمسنگ گالکسی این آئین انڈیا میں لانچ ہو گیا ہے یہاں فون کا پرائز رکھا گیا ہے 37,000 روپیز تو اس پرائز پر یہ فون کیا آفر کرتا ہے کیا میرے ویچار ہے اس فون کو لے کے وہ سب ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے سپیسیفیکشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سروات کرتے ہیں ڈیزائن سے فون جو ہے گلاس میٹل ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی گلاس کے بننے ہوئے ہیں چاروں طرف میٹل فریم دیا گیا ہے بیک سائیڈ میں آپ کو فنگرپرنٹ سکینر ملتا ہے اور بیک سائیڈ میں آپ کو چار کیمراز دیکھنے کو ملیں گے یہاں یہ اس فون کا سب سے یونیک سیلنگ پوائنٹ رہنے والا ہے بیک سائیڈ میں آپ کو چار کیمراز ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ڈول گریڈینٹ کلر بھی دیکھنے کو ملے گا جو سیمسنگ کا پہلا ڈیوائیس ہوگا انڈیا میں ایسے کلر کے ساتھ آیا ہے فرنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو سکس پوائنٹ 3 انچ کا سپر ایمولیڈ پینل دیکھنے کو ملنے والا ہے فل ایش ڈی پلس ریجولیشن کے ساتھ آئے گا ایک اچھارا سیگون اب 2220 پکسلز ملیں گے ایٹین پوائنٹ 5 ریشتو نائن کا ایسپیکٹ ریشیو ملے گا چیہی چار کیوکور ہے ان کو کلوک کیا جائے گا 1.8 گیگا ہٹس پہ ایڈرینو 512 جی پیو 6 جی بھی ریم اور 128 جی بھی روم بھی آپ کو یہاں پہ ملنے والی ہے انٹرنل سٹوریز کو آپ ایکسپینڈ بھی کر پائیں گے مایکرو ایش ڈی کارڈ سلوڈ کے تھروں اور اس کے لیے یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سلوڈ دیا جانے والا ہے ہائیبیڈ سیم جیسا کوئی چکر نہیں رہے گا بات کی جائے کنیکٹیوٹی اپسنز کی تو فون جو ہے ڈوال سیم سپورٹ کے ساتھ آئے گا 4G والٹ 3.5 کو ڈیڈیک آؤٹپٹ بلوٹوٹ 5.0 ڈول بھی ایٹموس کا سپورٹ ہیڈ فونز کے تھروں ساتھے ساتھ ایف ایم ریڈیو این ایف سی اور یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے اس کے علاوے یہ فون جو ہے فیس ان لوگ کے ساتھ بھی آئے گا اور کیوک چار سپورٹ بھی آپ کو اس ڈیوائس میں ملے گی سینسر کی بات کی جائے تو جو سبھی بیسک سینسر ہوتے ہیں جو یوزولی فون میں پائے جاتے ہیں وہ یہاں پر بھی دیئے گئے ہیں یعنی کہ فنگرپرنٹ سکینر ایکسلور جار اپروکسیمیٹی کمپاس اور ایم بینٹ لائٹ سینسر آپ کو اس ڈیوائس میں ملنے والے ہیں کیمرہ سپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو بیک سائیڈ میں آپ کو چار کیمراز ملیں گے پہلا کیمرہ یعنی جو مین سینسر رہے گا وہ ٹوینٹی فور میگا پکسل کا رہے گا فن پوائنٹ سیون اپرچر کے ساتھ آئے گا جو دوسرا سینسر وہ آٹھ میگا پکسل کا سینسر رہنے والا ہے ایف ٹو پوائنٹ فور اپرچر کے ساتھ آئے گا اور یہ سینسر وائیڈ اینگل ویو کے ساتھ آئے گا وائیڈ اینگل لینس رہے گا جیسا آپ کو الگ فونس میں دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ وائیڈ فوٹو آپ لے سکتے ہیں فیلڈ اف یو زیادہ رہے گا تیسرا سینسر جو ہے وہ ٹین میگا پکسل کا رہے گا یہ ٹیلی فوٹو لینس رہنے والا ہے ایف ٹو پوائنٹ فور اپرچر کے ساتھ آئے گا اور ٹو ایکس اپٹیکل جوم آپ کو اس لینس کے تھروں مل جائے گی یعنی کہ آپ کو یہاں پہ جوم کیپیلیٹیز بھی اس ڈوائس میں ملیں گی اور جو فائنل سینسر ہے وہ پانچ میگا پکسل کا اپرچر کے ساتھ آتا ہے اور یہ سینسر ڈیپتھ میجر کرنے کے ساتھ آئے گا جو سیمسنگ کی کیمراز کی فیچرز ہوتے ہیں جیسے کی لائیو فوکس وہ سب فیچرز آپ کو اس 5 میگا پکسل کی تھروں مل جائیں گے یعنی کہ بیک سینسر سے آپ کو مین سینسر جو یوزولی فوٹو لیا جاتا ہے وہ لے سکتے ہیں وائیڈ اینگل فوٹو لے سکتے ہیں اور جومڈ فوٹو بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو لائیو فوکس والے فیچرز ملیں گے 4K ویڈیو ریکوڈنگ آپ کر پائیں گے آپٹیکل ہی میجر سٹیبلائزیس میں نہیں ملنے والا ہے فرنٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر 24 میگا پکسل f2.0 aperture کا سینسر ملے گا 1080p ویڈیو ریکوڈنگ آپ فرنٹ کیمرے سے کر سکتے ہیں اور فرنٹ کیمرے میں آپ کو HDR سپورٹ بھی ملے گی بیک کیمرے میں آپ کو دوسرے جو بیسک فیچرز ہوتے ہیں جو یوزولی فون میں بھائی جاتے ہیں یعنی کی فیش ڈیٹیکشن آٹو فوکس جیو ٹائگگنگ ٹچ فوکس پینورما ایچ ڈیر یہ سارے موڈز آپ کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ 300 ملیام پار کی بیٹری فون کی تکنیس آپ کو 7.8 mm ملے گی فون کا وجہ نیک 180 گرام کے اپ روکس رہنے والا ہے ساپویر ایکسپرینس کے لیے یہاں پہ آپ کو انڈرویڈ اوریو ملے گا جس کے اوپر سے سیمسنگ کی جو اپنی یو آئی ہے وہ یہاں پہ دی جائے گی اور جو بیسک فیچرز ہوتے ہیں سیمسنگ یو آئی کے وہ سب یہاں پہ آپ کو ملنے گی یعنی کی اپ کلون وغیرہ اور بکس بھی کے لیے یہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ بٹن بھی دیا جانے والا ہے تو یہ سارے ڈیوائس کی سپیسیفیکیشن ہے اگر میں اپنے وچار کے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ فون کو سلائٹلی اوور پرائچ ڈکھا گیا دیکھئے فون جو ہے کافی اچھا ہے ڈیزائن بہت اچھا دیا ہوا ہے ڈسپلی آپ کو بہت کوالیٹی والا ملتا ہے کیمراز آپ کو اچھے دیئے گئے ہیں بات یہ ہے کہ جو وائیڈ اینگل لینس ہے اور ٹیلی فوٹو لینس ہے ان میں جو اپرچر ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے اس کے علاوہ جو وائیڈ اینگل لینس ہے اس میں آپ کو فیس آئی ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ٹیلی فوٹو لینس کی ڈیٹیلز ہی نہیں اچھی نہیں ہے لیکن جو مین سینسر ہے 24 میگا پکسل کا وہ کافی اچھی فوٹو آپ کو لے کے دے سکتا ہے فرنٹ سینسر بھی آپ کو کافی اچھا یہاں پر دیا گیا ہے تو کیمراز کے معاملے میں یہ دیوائس اچھا رہنے والا ہے ڈیزائن بہت اچھا آپ کو ملے گا ڈسپلی بہت ٹوپ کوالیٹی کی ملے گی بیٹری کیپسٹی بھی کافی بڑی رکھی گئی ہے جو ایک concern کی بات ہے وہ ہے snapdragon 660 processor دیکھیں 660 processor کافی اچھا processor ہے لیکن اگر آپ 37000 روپیز گھرچ کر رہے ہیں کسی ڈیوائس پہ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا بہتر processor ملنا چاہیے تھا تو میں یہی بولوں گا کہ اس processor کے لیے فون کا پرائس تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن اگر آپ overall دیکھیں گے تو کافی اچھا دیوائس یہاں پہ سیمسنگ نے لانچ کیا ہے بس تھوڑا سا پرائس کم ہوتا یعنی کہ 30,000 کے approach ہوتا تو بہت اچھی value for money product یہ ہو جاتا سیمسنگ کی طرف سے تو اس ویڈیو کے لیے اتنے ہی امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں